اسلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں ایسی کون سی ٹوپ سکلز ہیں جو آپ دو ہزار بائیس میں سیکھ کر فنانشلی طور پر بہت زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں ان سکلز کو بتانے سے پہلے میں آپ کو کچھ بزنس کی اپروچز کے بارے میں بتاؤں گا ایک کلاسیکل اپروچ ہوتی ہے بزنس کی اس کی مثال آپ اس طرح لے سکتے ہیں کہ اگر کسی نے ایک دکان اوپن کرنی ہوتی ہے دکان کھولنی ہوتی ہے تو اس کے لیے کیا ریکوائرمنٹس ہیں وہ ایک دکان کی ایک لوکیشن دیکھتے ہیں پھر اس کے بعد رینٹ پہ دکان لے لیتے ہیں اس کے بعد سٹاف خائر کرتے ہیں دکان کو رینوویٹ کرتے ہیں انونٹری مینٹین کرتے ہیں جو پروڈکٹ انہیں سیل کرنی ہوتی ہے اور اس کے لیے شاید ان کو پیچھے بیک اینڈ پہ ویر ہاؤس بھی لینا پڑتا ہے پھر اس کے ساتھ ساتھ مارکٹنگ کا سٹاف خائر کرنا پڑتا ہے جو مارکٹنگ کا سٹاف جو دور ٹو دور آپ کی دکان کے بارے میں یا آپ کی پروڈکٹس کے بارے میں ایک کمپین کو چلاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو خود پورا دن بارہ یا چودہ گھنٹے اپنی دکان کاؤنٹر کے اوپر کیش کاؤنٹر پر خود بیٹھنا پڑتا ہے اس کی ریزن یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کو شاید اپنے امپلوئیز کے اوپر اعتبار نہیں ہوتا جبکہ اگر ہم آج کے دور میں ڈیجیٹل بزنس کی بات کرتے ہیں تو یہ ٹوٹلی کلاسیکل اپروچ سے تھوڑا ڈیفرنٹ ہے وہ اس طرح کہ آپ کو فیزیکلی دکان کی لوکیشن دیکھنے کی ضرورت شاید اب نہیں پڑتی کیونکہ آپ ای سٹورز آپ انٹرنیٹ کے اوپر اپنے سٹورز کو اوپن کرتے ہیں اس کے لیے بہت سے پلیٹ فارمز آویلیبل ہیں شوپی فائے ای بے ایمازون اور دراز ہے اسی طرح کے بہت سے دوسرے پلیٹ فارمز آویلیبل ہیں آپ کو بہت زیادہ سٹاف خائر نہیں کرنا پڑتا اور آپ کو فیزیکلی اپنے سٹور کو رینیووئٹ اس طرح نہیں کرنا پڑتا جیسے ایک ٹرڈیشنل کلاسیکل دور میں کرنا پڑتا ہے اس کے ساتھ آپ کو مارکٹنگ کے لیے سٹاف بھی نہیں رکھنا پڑتا جو دور ٹوڈور کمپین کرتا ہے ہاں آپ کو مارکٹنگ سوشل میڈیا کمپینز کے طرح کرنی ہے آپ کو دیجٹل مارکٹنگ کے ذریعے آپ کو اپنی پروڈکٹ کو پوری دنیا میں اپنے سٹور کو پوری دنیا میں پھیلانا ہوتا ہے پھر اس کے ساتھ آپ کو جو سب سے اہم چیز ہیں آپ کو بارہ سے چودہ گھنٹے اپنے کیش کاؤنٹر کے اوپر نہیں بیٹھنا پڑتا بلکہ آپ کے پاس ساری انکرپٹیڈ ساری کیش کی جو ٹیل اویلیبل ہوتی ہے آپ اپنی ساری ٹرانزیکشنز کو دیکھ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے اہم جو انسر ہے آپ کو بہت زیادہ انویٹری پرچیز نہیں کرنی پڑتی آپ کو اپنے جو انویسٹمنٹ ہے انویٹری پرچیزیں کے اوپر نہیں لگانی پڑتی ہاں آپ کے پاس ایک option یہ بھی ہے کہ آپ اپنی انویٹری کو اپنے ویر ہاؤس میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ ایک تھوڑی سی انویٹری drop shipping method کے تھوڑ یہ جو ای بے دراز یا ایمازون اس جیسے plateforms ہیں آپ وہاں پر ان کے ویر ہاؤس کے اوپر تھوڑی minor payment ادا کر کے رکھ سکتے ہیں جی ہاں تو اب چلتے ہیں ایک classical اور digital جو بزنس کی approach اس کو سمجھنے کے بعد ہم نے دیکھنا ہے کہ کون سی ایسی skills ہیں جو ہم سیکھیں تو ہمیں 2022 کیا بلکہ آنے والے دور میں بھی بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہیں اس سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا اگر آپ نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل فیس بک پیج لائک اور سبسکرائب نہیں کیا اس کو سبسکرائب کریں جی تو اب ہم ان skills کی بات کریں گے جو ان ای سٹورز کو digitally run کرنے کے لیے کسی بھی بزنس مین کو درکار ہوتی ہیں جس کے لیے اس کو staff کی زورت ہوتی ہے جو یہ services provide کر سکے سب سے پہلی جو service ہے وہ یہ ہے کہ ان ای سٹورز کو بنانے کے لیے mobile apps کی زورت پڑتی ہے websites کی زورت پڑتی ہے ان mobile apps اور ان websites کو develop کرنے کے لیے developers ہوتے ہیں جو کہ websites کو develop کرتے ہیں اور mobile apps کو بناتے ہیں اگر آپ یہ skills سیکھ لیتے ہیں تو آپ اپنے گھر بیٹھے نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں website developer کی services دے کر software developer کی services دے کر بہت اچھی income کما سکتے ہیں دوسری جو skill ہے وہ یہ ہے کہ ان ای سٹورز کو run کرنے کے لیے server administrators کی زورت ہوتی ہے server administrators کیا کرتے ہیں وہ cyber security کی services دیتے ہیں وہ clouding storage کی services دیتے ہیں اور وہ اس طرح کی دیگر services دیتے ہیں اگر آپ یہ skills سیکھ لیتے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے تیسری اور سب سے اہم جو skill ہے وہ یہ ہے کہ conventional business کے اندر آپ کو اپنی دکان کو renovate کرنے کے لیے shelves وغیرہ maintain کرنے کے لیے billboards لگانے کے لیے benefits لگانے کے لیے آپ کو ایک designer کی یا ایک conventional graphic designer کی ضرورت ہوتی تھی لیکن digital e-stores کے اوپر as such اس designer کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ ایک digital designer کی ضرورت ہوتی ہے ایک video editor کی ضرورت ہوتی ہے ایک graphic designer جو internet کے اوپر مجودہ trends کے مطابق آپ کے e-store کو renovate کر سکے آپ کی shelves کو ایک اچھی look دے سکے اگر آپ یہ skills سیکھ لیتے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے چوتھی اور اہم جو skill ہے وہ یہ ہے کہ conventional stores کو run کرنے کے لیے آپ کو marketing کے لیے conventional way سے ایک marketing کا staff ایک huge staff hire کرنا پڑتا ہے اس کی بہت زیادہ salaries دینی پڑتی ہے لیکن digital stores کے اوپر as such اس staff کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ social media marketers کی ضرورت ہوتی ہے digital marketers کی ضرورت ہوتی ہے search engine optimizers کی ضرورت ہوتی ہے جو یہ services skills سیکھ لیتے ہیں وہ نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں اپنے گھر بیٹھے بہت اچھی انکم کماتے ہیں اور جو پانچویں skill ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ اپنا store اگر کوئی بھی اپنا store digitally run کر رہے ہیں تو اس کو اپنی جو products ہیں اپنی inventories ہیں as such maintain نہیں کرنی پڑتی بلکہ ان کو drop shipping یا دوسری جو services ہیں اس کے تھرور اپنی inventories کو اندراز یا ای بے یا ایمازون کے stores پر اپنی product رکھنی ہوتی ہیں اس کے لیے drop shipping کے لیے virtual assistance کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ اپنے گھر بیٹھے انٹرنیٹ کے اوپر بہت زیادہ پیسہ کمارے ہوتے ہیں اس کے علاوہ after sales services ہیں اور customers کو approach کرنے کے لیے virtual assistance اور جو messaging messaging کے لیے messengers کی اوپر جو services provide کرتے ہیں emails کی اوپر services provide ویڈسیپ کی اوپر services provide کرتے ہیں اس طرح کی جو skills ہیں اگر آپ سیکھتے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی اور یہ skills کیسی ہیں واقعی unique ہیں یا واقعی نہیں اس کے بارے کمینٹس میں مجھے بتائیے گا اللہ حافظ